جی اس وقت تو موجود ہیں اسلامباد کے ماغلہ ٹریل فائف پہ اور یہاں پر ایک پندرہ سالہ بچہ جو کہ دو دن پہلے لاپتہ ہوا تھا اس کی ڈیڈ باڈی اب مل چکی ہے لیکن تاہال ابھی ریکاور نہیں ہوئی ہے بچہ کیسے گیا وہاں پہ کیسے گھما اور اس کے بعد ابھی وہاں پر کیا سیچویشن ہے کیونکہ جو اس کی لاش ہے وہ بھی تک نیچے نہیں لائی جا سکی ہے اس اس پی انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن وٹو صاحب یہ بتائے گا آپ ابھی دیکھ کر رہے ہیں جائے وکوا سے واپس آ رہے ہیں تو کیا سیچویشن ہے کتنی دیر تک ریڈ باڈی نیچے آ جائے گی جی پہلے تھوڑا سا بیگراؤن بتا دوں یہ چھ دوست آئے تھے ٹریل کے اوپر جو ہائیکنگ کرنے اس میں اس طرح سے ہوا کہ ان کا جو ایک دوست ہے جب یہ منال والی سائٹ سے ڈسینڈ کر رہے تھے تو وہ گرا اس کو انجری آئی انہوں نے رینجرز کو بلوایا تو رینجرز ان لڑکوں کو واپس اوپر منال کی طرف لے کے جا رہے تھے یہ بچہ تھوڑا سا تھک گیا اور اس نے کہا کہ جی میں اب اوپر کو نہیں جا سکتا تو میں نیچے کی طرف کو ڈسینڈ کر لیتا ہوں تو آپ لوگ مجھے وہاں سے پک کر لینا یا میں کسی گاڑی میں بیٹھ کے آ جاؤں گا گھر یہ پنڈی سے آئے تھے اور یہ سارے کلاس فیلوز ہیں سٹوڈنٹس ہیں ساروں کی ایجز ففٹین ٹو سسٹین کے برابر ہیں تو جب یہ بچہ ڈسینڈ کر رہا تھا تو سمہاو یہ بچہ یہاں پہ گھم گیا یہ پک ڈنڈیوں کے در اس کو سمجھ نہیں لگی کیونکہ رش بھی اتنا نہیں تھا سیٹرڈے والے دن اس کے جو باقی دوست تھے وہ گھروں کو پہنچ کے انہوں نے جا کے جب اس کی مدر سے پوچھا کہ ہم تو اس طرح آگے تھے آپ کا بچہ پہنچا ہی یا نہیں تو ان کا آگے سے رپل آئے تھا کہ بچہ نہیں پہنچا اس کے بعد سرچ شروع ہوئی اور ہم نے پھر فوراں ان کے ساری فیملیز کو بھی ہم نے سیف سٹی بلوالیا باقی بچے بھی آگے ان کو بھی ہم نے پوچھنا شروع کر دیا تو یہ پر سو رات سے ہمارا یہ آپریشن شروع تھا اس کے اندر ہمارے ساتھ وائلڈ لائف کے افیشلز بھی اور رینجرز افیشلز بھی ہماری ہیلپ کر رہے تھے کل سے ہمارے ساتھ ٹرپل وان بریگیڈ نے ہمیں سنفر ڈاگ ٹیمز بھیجی تھی اس کے ساتھ بھی بچے کے جو کپڑے ہیں ان کے درہو ہم اسے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہاں پہ ہے تو بہرحال تمام تر ایفرٹس کی وجہ سے فائنلی ہمیں جو ہے وہ وائلڈ لائف کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا ہے ہمارے پولیس والے بھی ان کے ساتھ تھے ہمیں فائنلی انفرشنیٹلی بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مل گئی ہے ایک بڑی سٹیپ جگہ سے جو کہ ایسے لگ رہے اس پوائنٹ کو دیکھے کہ بچہ بھٹک کے نیچے کی طرف ڈسینڈ کر رہا تھا وہ مین ٹریل سے اتر کے تو جنگل ایریا کے اندر آ گیا اور وہاں پہ پرابیبلی مطلب وہ ہمیں ابھی تک جو لگ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی کی کیونکہ باڈی دیکھی ہے اس کا موبائل اس کے ساتھ موجود ہے باقی چیزیں ہیں تو کوئی اس طرح کا کرنیل انسیڈنٹ پرائیمر فشائی تو ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن ہم اس کو بھی دیکھیں گے لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ بچہ کیونکہ وہ بہت سٹیپ سلوپ ہے ہمیں بھی تھکاوٹ ہوئی تھی جب ہم بھی گئے تھے تو بچہ پرابیبلی یہاں تو تھک گیا ہے یا بھٹک گیا ہے ڈی آئیڈریٹ ہو گیا ہے کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے لیکن فردر ابھی ہم نے کیونکہ باڈی کو وہاں سے نکالنا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوئے کیونکہ وہ اس طرح کی جگہ ہے کہ وہاں پہ ہم بہت ابھی مین پاور موجود ہے لیکن اس کو ہم وہاں سے نکالنے کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے روپ سے لفٹ نہیں کر پا رہے دیکھیں روپ سے اس کو لفٹ کرنے کیونکہ وہاں پہ جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں جس طرح آپ کے یہ پیچھے یہ ہے نا کیونکہ اسی کے اوپر ہے نا وہ تو یہ جس طرح کی سیچویشن ہے یہاں پہ اس کے درمیان اس کی باڈی کو ڈریک کرنا بڑا مشکل کام ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوئے اب ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ لیٹ سے ہم اگر سٹیچر سے نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں شاید ہیلی لفٹ کی طرف جانا پڑے اور اس کے اگزیکٹ کارڈینیٹس جو ہم نے اکٹھے کر لی ہیں وہ ہم پھر شیئر کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر آرمی کی ضرورت پڑے اس کے اندر اس کو ہیلی سے لفٹ کرنے کے لیے بچے کی جو پوزیشن ہے جس پوزیشن سے وہ گرہ ہے تو ابھی کیا کنڈیشن ہے جی بچے کی کنڈیشن اس طرح سے ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ سٹیپنس کی طرف ہے اور اس کی لیگز اوپر کی طرف ہیں اور بچے کے پاس اس کا یہ بیگ تھا اور اس کے اندر اس کا سیل فون تھا وہ چیزیں پڑی ہوئی تھی اور بچے کی جو یعنی تمام تر باڈی کا بلڈ ہے وہ with the action of gravity وہ اس کے سار اور اپر لیمز کی طرف آیا ہوئے اور اس کی باڈی جو ہے اس کی ڈیکمپوزیشن کافی سٹارٹ تھی کیونکہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریبا لگتا ہے اسے ہے کہ 48 آرز ہو چکے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہے لیکن ہم جب باڈی کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو اسے میں تھوڑا بات اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بہت مردر گیسز دیکھے ہوتے ہیں تو اب اس میں فیکٹر یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے ویدر کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سروائیو کیا ہو 24 آرز پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہو لیکن باڈی کی کنڈیشن خراب ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی فائنلی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جب کپڑے ہم نے بھی نہیں کٹے وہ جب زیاری بات ہے پوسٹ مارٹم ہوگا اس میں اس کے کپڑے کاٹ کے وہ دیکھی جائے گی اس کی پوری باڈی اس سے کلیر ہوگا اچھا فون کی لوکیشن جو آ رہی تھی کبھی پھنڈی گی لیکن فون تو پاس ملا ہے جی میں وہ کلیر کرتا ہوں اس میں سام ٹائمز ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ٹاورز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں بی ٹی ایس بیس ٹانسیور سٹیشن اس کے اوپر نا ڈیریکشنل انٹینہز لگے ہوتے ہیں مطلب 120 ڈیگری کے اینگل سے تین لگے ہوتے ہیں ڈیریکشنل انٹینہز اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نا ٹریل کے اوپر کو بندہ گھومتا ہے نا تو پہلے بھی ایسے ہوئے کہ اس کی لوکیشن سمٹائمز چکری کی بھی آتھی ہے کسی اور ایریا کی وہ ہوتا ہی ہے کیونکہ پہاڑوں نے بلوک کیا ہوتا ہے باقی ٹاورز کو تو وہ جو ٹاورز اس کے لائن آف سائٹ میں آ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کیس کے اندر یہ جو پوائنٹ ہے نا یہاں سے وہ والا پنڈی کا ٹاور بھی لائن آف سائٹ میں آ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ صرف ٹاور کے ساتھ کنیکٹڈ تھا کیونکہ جب ہم لکیٹر ٹیمز بھی لے کے گئے تھے نا سپارٹ کے اوپر اس کے اندر ہمارے ساتھ آئی بی نے بھی اسسٹنس کی ہے آئی بی کی بھی لوکیٹر ٹیم گئی تھی ہماری پولیس کی بھی گئی تھی سی ٹی ڈی کی تو وہ ہم جب سپورٹ پہ گئی تھے جہاں پہ لوکیشن آ رہی تھی وہاں پہ ہمیں مل نہیں رہا تھا لاک نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ تو اس کی غالباً یہی وجہ ہے کہ اس نے صرف سگنل یہاں سے اٹھائی ہوئے تھے اس ٹاور سے خود فیزیکلی موبائل موجود نہیں تھا وہاں پہ تو یہ اس پہ تھا تو بھی رفلی اب کتنا ٹائم لگ جائے گا ہم سب لگے ہوئے اس کے اوپر پری فور اس کے ہم جلدی بچے کو جو ہے نا وہ ریکاور کرے اس کی مدر کے حوالے کرے ان کی بہت بری حالت ہے اس کو دیکھ کے تینکیو بری مچ بلکل اب جو سچویشن ہے بلگتا ہی ہے کہ ہیلی سے ڈیڈ باڈی کو لفٹ کیا جائے گا لیکن ابھی یہ اوپریشن جو ہے وہ فیلحال جاری ہے جتنی بھی ٹریلز ہیں ان ٹریل کے سٹارٹ میں ہم لوگوں نے انسٹرکشن دکی دی ہوئی ہیں کہ آپ نے شوز کے حوالے سے لٹرنگ کے حوالے سے پلاسٹک کے حوالے سے وہیں ہم نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ ٹریل پہ ہائکنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ڈی ٹریک نہیں ہونا اور اگر آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں تو فوراں اپنے دوستوں کو اطلاع کریں اور جو دوست ہیں وہ فوراں ہمیں یہاں پر نیچے ہماری چیک پوسٹ اور پارک انجرز ان کو اطلاع کریں تاکہ ہم فوراں سرچ اوپریشن کنٹینیو کر کے اس باڈی کو یا پھر جو بندہ لا پتہ ہو چکے اس کو ہم ریکاور کریں